بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم فالا ہے کنتم خیر امت اخریجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر حضرات محترم آج دی اے عظیم الشان پیغام قبا کانفرنس جو الحمدللہ ہر سال بقائدگی دنال مناکد ہو رہی ہے دو ہزار سولہ چھل اس مسجد دا افتتا ہویا اور الحمدللہ دو ہزار اکیچ اچھٹی سلانہ کانفرنس دعا کرو اللہ جللہ شانو ہو اس مبارک سلسلے نو قائم و دائم رکھے اچھی آمین کہہ دیو جتنے ساڑھے نمازی حضرات اور دوستہ نے ادعواست تامن کیتا دلچسپی دا اظہار کیتا اللہ جللہ شانو ہو سب مجزائے خیر عطا فرمائے شہر دے موزز علماء کرام تشریف لے آئے میرے بڑے بھائی کاری امجد فاروق عدیل صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سائی والد امیر اور میرے بڑے پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد شبیر انجم صاحب جو اس کانفرنس دی کاروائی چلا رہا ہے حضرت مولانا کاری محمد حسین ساکب صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لے آئے میں سب دا تہے دل تو شکریہ دا کرنا اور بالخصوص ساڑی دعوت بڑا سفر کر کے آنے والی عظیم شخصیت ملک پاکستان دے نام ورختیل میری جماعت دے جید عالم دین جس طرح کاری سلمان صاحب فرما رہا کہ اللہ جل شانہو نے انا دے سینے چھ اپنا قرآن بھی محفوظ کر دیتا ہے تے سونہ دا فرمان بھی محفوظ کر دیتا ہے اور میں حضراتوں کیا کرنا بھی ایسے لوگاں دی زیارت کرنا بھی سواب ہے کو سبحان اللہ قرآن دے بھی حافظ اور سحی البخاری دے بھی حافظ مشکات المسابی دے بھی حافظ اللہ رب العزت حضرت کاری صاحب دی عمر دراز فرمائے انا دے ادارے مرکز ابی بکر نو دن دگنی رات چگنی ترقی اطاع فرمائے انا دے دن رات دے سفر تبلیغ واسطے تدریس واسطے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں صرف اس کانفرنس دے اندر حضرت دے خطاب تو پہلے ایک درخواست کرنا چانا میرے محفظ سامعین امت بن جاؤ کی بننا ہے امت بن جاؤ کنتم خیر امت اللہ رب العزت فرمارہانے تسی بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگا واسطے نکالے گئے ہو تامرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر لوگ پوچھ دینے یا جلسے اے کانفرنسان اے پروگرام کیوں کرائے جاندے نے تامرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر اللہ نے سانو امت کیا ہے سانو کی کیا ہے امت کیا میرے استاد محترم ڈاکٹر علامہ فضل حق صاحب دامت برکات و ملالیہ تشریف لے آئے میں تہے دل تو شکریہ ادا کرنا اہل و سہل مرحبا اللہ رب العزت نے فرمایا تسی امت ہو تیسی کی بننا ہے بھائی امت بننا ہے فرکے نہیں بننا فرکے نہیں بننا اسی کی بننا ہے امت محمدیہ امت مسلمہ اے فرکے چھاڑ دیو فرکہ پرستی چھاڑ دیو وَاَتَاسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العزت فرما دے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور فرکے فرکے نا بنو فرکے اسی سارے کونہ بولو مسلمان سارے اپا کونہ بریلوی بھی مسلمان نے دیوبندی بھی مسلمان نے اہلِ حدیث بھی مسلمان نے سنی بھی مسلمان نے اے نفرت چھاڑ دیو نفرت نہ کریا کرو سارے مسلمان بھائیاں سارے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زاتے ہیں کیا زمانے میں پنبنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو اے نو نوومبر نو منایا گیا نا یومِ اقبال اے اسی دینی منانے آن اونا دی تعلیمات دا سانو پتا نہیں او کی کیا کی گئے شائرِ مشرق نے کیا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو حضرات صرف اے مسلکہ دی گروہ بندی نہیں اسی بہت ساری تقسیم دا شکاراں سیاسی گروہ بندیاں اے پیپل پارٹی دے اے پی ٹی آئی دے اے نون لیگ دے سوبیہ دی تفرقہ بازی زبانہ دی تفرقہ بازی شائرِ مشرق نے تکیا سی ایک ہوں مسلم ایک ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشگر ایک ہو جاؤ گے نا کو انشاءاللہ اسی ایک بننا ہے ایک بنو اور نیک بنو ایک بنو اور نیک بنو آخری بات شائرِ مشرق نے کیا سی ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو خولاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفہ نہ کشا کش مومن چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ چھوٹیاں چاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن ججتے نہیں کنجس کو ہمام اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن بھوروں کو شکایت ہے کم آویز ہے مومن اللہ سنو ایسا مومن بنا دے اللہ رب العزت ساڑھے سفدی حاضری قبول فرشتے